انیس سو سیتالیس کے بعد آئی ہندوستان میں سب سے بڑی سمسیاں سیوی پلس ریفن کا بکتان کہ چلتے کسی کی بیٹی کی سادھی میں بادہ تو کسی کا رشتہ ٹوٹ گیا جس باپ کی بیٹی کا رشتہ ٹوٹا ہوگا اس پر کیا گزری ہوگی پیسے کے ابحاؤں میں کاریا کرتا جمع کرتا بیمار مر رہے ہیں کتنے لوگ بے روزگار ہیں آخر اس کی ذمہ داری کون لے گا پروس سرکار ورطمان سرکار یا نیائے پالی کا بہت سارے سوال من میں اتپنت ہوتے ہیں جب پرل میں نکلتے ہیں اور پرل میں نکلنے کے بعد لوگوں کے درد سنتے ہیں اور دیکھنے کو ملتے ہیں تو من جھنجور کر رہ جاتا ہے آخر کس کی گلتی ہے اور یہ سجا کون بھگت رہے ہیں دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سہارا اور پی اے سیل جیسی بہوراشتے کمپنی جو 1978 تھے بھارت ورس میں سرکار کے جیسٹریشن دوارہ چل رہی تھی اور جن کا ٹیکس ٹیڈی ایس سب کچھ جمع کیا جا رہا تھا آج ان پرائیویٹ لیمیٹیٹ کمپنیوں پر سرکار نے اپنا قبضہ کر لیا ہے ان کا پیسہ اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور نویشکو کو آن لائن آن لائن گیم کھیل کر ان کا پیسہ ہڑپ لیا ہے اب ایسے میں پی اے سیل کے نویشکو کو اپنے پیسوں کا انتظار ہے لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ یہ آپ کا پیسہ اب نہیں ملنے والا کیونکہ یہاں پر ایک بہت بڑی لوٹ کو انجام دیا گیا ہے اور اس لوٹ میں نویشک ایسا ہائی ہے کیونکہ ایک غریب مجدور نویشک کیا کر سکتا ہے اس کے بس کا کچھ نہیں ہے تو سہارا ہو یا پی اے سیلو یا پی جی اے پو یا جتنی بھی یہ ریشٹر کمپنیاں بند کی گئی ہیں تین سو سے زیادہ کمپنیاں ہیں ان کا کروڑا اور وہ خربوں روپیہ جو غریبوں نے جمع کیا وہ سب سرکار لے کر بیٹھی ہے پروسیدر کے نام پر نویشکو کو بہکانا سرو کر رکھا ہے اور نویشک بھی اب سرکار کی منصہ کو سمجھ رہے لیکن وہ اسہائے ہیں تو دوستو آپ کو اگر اپنے پیسے کو انتظار ہے تو یہ انتظار آپ کا بیکار ہے کیونکہ پیسہ کچھ ملنے والا ہے نہیں تو یہ تھی آج کی پی اے سیل کے نویشکو کے لیے ایک صحیح ریپورٹ دنیا واد جہن جہن